ایک کہاوت ہے کہتے ہیں رسی جل جاتی ہے لیکن بل نہیں جاتا پاکستان کے اندر بھوک مری تو کافی زیادہ ہے لیکن ان کا بل نہیں اتر رہا خان بابا کی ایک اور ویڈیو آئی ہے دوستو جس میں اس نے ایک بار پھر ہندوستان کو للکارہ ہے اور قسمیر چھوڑنے کی جو بہت بڑی دمکی لگا دی ہے بھائی میں تو ڈھر گئی ذرا اس خان بابا کی ویڈیو کو سنیے دوستو جرہ گوڑ سے سنیے کہ خان بابا کیا بول رہا ہے اس کے بات کرتے ہیں بات اے کشمیر بھائی بین ہم آپ کے ساتھ کڑھیں پاکستان کا فوج آپ کے ساتھ کڑھائیں آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں اور اس دشمنوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کشمیر چپ چاپ چھوڑ دو اس میں تمہاری بلائی ہے وانا اگر ہم چھوڑوانے پڑا گئے تو انڈیا بھی تم لوگ چھوڑو گے بہت جل لال قلعہ پر ہمارا سبز اور ہرہ رنگ کا جنڈا لہرائے گا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ طاقت کل میں کی ہے ایک پتانی ہاتھ ہے اور اگر یہ موہ پہ پڑ گیا نا تو ساری زندگی کچھ سنیے ہی نہیں دے گا بلائی اسی میں کہ ہمارا کشمیر چھوڑ دو خان بابا بھیک مانگ رہا ہے کشمیر چھوڑ دو اور خان بابا بول رہا ہے اگر میں چھوڑنے پہ آ گیا تو ساری زندگی سنائی نہیں دے گا بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تم چھوڑو گے نا تو سب ہمیں نہیں پوری دنیا کو سنائی نہیں دے گا خان بابا جب پادم آرے گا نا تو کسی سونامی سے کم نہیں ہوگا یہ ابے ہوئے ہاتھی کی سڑیوی پسکی سالے گھر میں بیٹھ کے کشمیر مانگتا رہتا ہے کبھی کشمیر جا کے تو دیکھ لے بھائی ذرا کشمیر کے آس پاس قدم رکھ کے یہ ویڈیو بنا تیری پسکی وہاں نکال دیں گے ویسے بھائی تجھے دمکی دینے سے بات ہی نہیں بنتی تجھے اگر دمکی دینی ہے تو یہی دمکی دیں گے ہم کے تیرے یہ اسپنج اتاریں گے جس دن تیرے یہ اسپنج اتر گئے اس دن تیری عجت بھی اتر جائے گی سالے ٹٹی کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے کبھی موڈی کو دمکیاں لگاتا ہے کبھی ہندوستان کو لگاتا ہے اب اس کو کشمیر چاہیے گھر میں بیٹھ کے تیرے کو کھانا بھی ملتا ہے کیا دو وقت کا میرے کو کسی نے بتایا کہ جب سے مہنگائی آئی ہے خان بابا جو ہے پرانے ٹائر چباتا ہے سالے یہ بلیک والے سوٹ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے پی آئی اے کا پرانا ٹائر کسی گودام میں پڑاؤ اور تیرے کو کشمیر چاہیے پاکستان میں ہگ ہگ کے سارے گھٹر بند کر دیا اب تو کشمیر کے گھٹر بند کرے گا بھوتے نہیں کیا اصل میں یہ کشمیر کشمیر کیوں کرتا رہتا ہے تاکہ یہ رہتا ہوگا کراچی ملتان لاہور کہیں پہ وہاں پہ گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں پنجروں کی طرح تو باتروم بھی چھوٹے چھوٹے اس کو تھوڑا کھلا علاقہ چاہیے کشمیر چاہیے تاکہ یہ پاڑی کے اوپر بیٹھ کے آگے کشمیر کا موسم تیری ٹھٹی سے خراب نہیں کرنے دیں گے ہم سالے جوکر اتنی پٹائک آئے گا تو اتنی پٹائک آئے گا کہ انڈیا نارمی تجھے مارنے سے زیادہ باگنے پہ تیری ہوا نکال دے گی تدرسل خان بابا کو کمنٹ سیکشن میں ریپلائی جرور کرنا اور جرور بتانے کہ کیا خان بابا جو بول رہا ہے یہ سچ ہے کہ اگر ہم چھوڑنے پہ آگے تو تم لوگوں کو سنا ہی نہیں دے گے گنٹیاں بجے گی